السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کی ان تیسویں شب یعنی شب قدر میں عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے اس رات کونسی نماز پڑھیں کتنی رکعتیں پڑھیں نیت کیسے کریں کونسی دعا شب قدر میں پڑھنا چاہیے انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ان تیسویں شب میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ سمات کریں گے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اچھی طرح سمجھیں اور چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں شب قدر بہت ہی زیادہ رحمت وبرکاتہ والی رات ہے شب قدر میں عبادت کرنے والے کے گناہ بخش دی جاتے ہیں ابودعوش شریف کی روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نگس سے عبادت کی اللہ تعالی اس کے پیشلے تمام گناہ بخش دے گا شب قدر میں عبادت کرنے سے معاف ہوتے ہیں یا گناہ کبیرہ یہ بھی ایک سوال ہے تو اس بارے میں ملہ علی قاری علیہ الرحمن مرقات المفاتی میں لکھا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالی بہت رحیم ہے کریم ہے اس کی شان کے لائق ہے یہ گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں رمضان شریف کی ان تیسویں شب کو بارہ رکعت نفل نماز چھ سلام سے آپ پڑھیں دو دو کر کے آپ نیت بانیں اس طرح چھ بار آپ نیت کریں گے اس نماز کی نیت آپ کو اس طرح کرنا ہوگی نیت کی معنی دو رکعت نماز نفل شب قدر کی واسطے اللہ تعالی کے محمیرہ کعب شریف کی طرف پھر آپ نیت باندھیں گے نیت باندھنے کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد تین بار پڑھیں دو رکعت مکمل ہو جائیں تو پھر اسی طرح دس رکعت اور پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی میں کل ذنبیوں و اتوب علی انشاءاللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کو انبیاء کرام کی عبادتوں کی طرح ثواب عطا فرمائے گا اتنا زیادہ ثواب ہے ان نماز کو پڑھنے کا اس کے بعد چار رکعت نماز دو سلام سے آپ اور پڑھیں یعنی دو دو کر کے آپ نیت باندھیں گے اس نماز کی نیت آپ کو استرح کرنا ہوگی نیت کی معنی دو رکعت نماز نفل گناہوں کی بخشش کے لیے واسطے اللہ تعالی کے محمیرہ کعب شریف کی طرف پھر آپ نیت باندھ لیں گے ہر رکعت میں الحمد و شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص تین بار پڑھیں اس کے بعد دو رکعت نفل نماز آپ اور پڑھیں اس نماز کی نیت آپ استرح کریں گے نیت کی معنی دو رکعت نفل نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے واسطے اللہ تعالی کے محمیرہ کعب شریف کی طرف ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر ایک بار سورہ اخلاص یعنی قلح اللہ احد تین بار پڑھیں سلام پھرنے کے بعد ستر مرتبہ آپ پہلا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا ناظرین ان نمازوں میں جو سورتیں ہم نے پڑھنے کو بتائی ہیں ضروری نہیں کہ آپ وہی پڑھیں دوسری سورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور شب قدر کی ایک بہت ہی خاص دعا بھی آپ ضرور پڑھیں ترمیزی شریف کی روایت ہے اور اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس رات شب قدر ہے یعنی اس کی نشانی ظاہر ہو جائے تو میں اس رات میں شب قدر میں کونسی دعا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنین اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے تو مجھے بھی معاف فرما دے دوستو شب قدر میں آپ اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نغت سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ